کوئی شہر ہے پاکستان کوئی شہر ہے میرا شہر عمران خان ساریاں بکریہ ایک پاس ہے میرا خان ایک پاس ہے مہاں نے کوئی شہر جم دیا جنا نہ ہے عمران خان لو یو عمران خان ببر شہر پاکستان دا فقر سارے چور ایک پاس ہے تے میرا لیڈر عمران خان ایک پاس ہے اسی سر تے کفن بن کے نکلے ہیں اپنی ایسی کشتیاں جلا کے آئے ہیں سمجھ لگی کہ نہیں موت دا ڈرنی ہے سانو صرف اسی پاکستان نو چانے ہیں ساڑھا پاکستان بچے ساڑھا پاکستان ودے پھلے عمران خان ہوئی وہی کر رہے ہیں اسی خان دی قیادت دے وچ اسی پاکستان نو عمران خان سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم ایک ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج عمران حند راولی پنڈی پہنچے گے پاکستان بڑ سے کافلے یہاں پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیصلہ بہت سے کافل آیا حفظ اتشام جوید کی قیادت میں جی اسلام علیکم جناب کی کہنا چاہو گیا جی فیصلہ بہت ہی آگے نہیں تھے پنڈی جناب اللہ دے حکم نا چورانے پھٹے چوک دے آنگے آجا چورانے پھٹے چوک دے آنگے آجا کہہ کے آئے ہیں نا سمجھ لگے کہ نہیں آج تاوی تانوی دہ ساتھ اسو بھی لکھ لو ایٹاڑا کیمرہ بھی کیپچر کر لے انشاءاللہ تالہ آج چورانے جتیاں بہت نہیں ہی چورانے جتیاں بہت نہیں ہی اتھے اتھے بگھلا جاگے دو چورانے جتیاں دسو ہے رانگشن کرند کی وجہ آہ توسیے دے پوڑے نا بڑھو سنین صاحب تانوی نہیں پتا جے اسی خان دے دیوانے جے تے خان ساڑا لاؤ ہے تے ساڑے پنڈے تے خان تصوار کسی دا نا نہیں ہے تے خان ساڑا لاؤ ہے اسی خان سپورٹ کرنے لی آئے ہیں انشاءاللہ تالہ جس طرح میں خان دا دیوانہ لکھا دیوانے آگئے جے تے باقی لوگ کی رستے میں چاہے جے تے انشاءاللہ جاوام دا سمندر ہوئے اچھا اچھی اچھی واد تسویہان صاحب نو کہن دیو لاؤ یو لاؤ یو ایک کوئی شہر ہے پاکستان ایک کوئی شہر ہے میرا شہر عمران خان ساریا بکریہ ایک پاس ہے میرا خان ایک کو پاس ہے ماں نے ایک کوئی شہر جم دیا جنا نہ ہے عمران خان لاؤ یو عمران خان ببر شہر پاکستان دا فکر سارے چور ایک پاس ہے تے میرا لیڈر عمران خان ایک پاس ہے اچھا میں نے دوست ہو اے کیا جا رہا سی رانہ صنو اللہ نے بیان دیتا ہے کہ ہان صاحب جلسہ نہ کرو حملہ ہو سکتا ہے لوگ فیڑ بھی پہنچ رہے ہیں اور ایک بڑی تدانل پہنچ رہے ہیں ڈاڑ چر کوئی نہیں حسنین صاحب سوائے خدا تو مودہ اوز رب نو بتا جے ٹھیک ہے کہ نہیں جیڑی رات کور چا ہے اوہ کور تو بار نہیں ہے میرا لیڈر نڈار ہے بہادر ہے اسی سرتے کفن بن کے نکلے ہیں اپنی ایسی کشتیاں جلا کے آئے ہیں سمجھ لگی کہ نہیں مودہ دار نہیں ہے سانو صرف اسی پاکستان نو چانے ہیں ساڑھا پاکستان بچے ساڑھا پاکستان ودے پھلے عمران خانوی وہی کر رہے ہیں اسی خان دی قیادت دے وچ اسی پاکستان نو عمران خانو سپورٹ کر رہنا ہے یہ کہنا چاہو گے جذبہ وے کہ مطلیف شہران دو لوگ پہنچنے ہیں کی مناظروں ہوں دے تو سی یہ دیکھو جی کی ٹیم ہو جی آجے حالے اے یارہ وجہ جی اے تھے پیر رکھننو جگہ نہیں آئے تے جدو خانے اونا خانہ لکھا لکھانے اونا لوگ کر موٹر وے بند ہو گئی جی اے تھے جڑا مچھاڑا نہیں ہے جڑا اپنے ڈردہ کار نہیں جا رہے ہیں جاوے نا اسی دیتے پھرن دے نا سلامباد دے وچ انہوں کا وی اپنے کار جاوے وہ دے ڈردہ جاندہ نہیں ہے یہ نے رستے بند کیتے ہوئے ہیں کہ یہ ننو پریشانی کوئی سانو کوئی پریشانی نہیں ساڑھا جدو تو ماں خراب ہویا نا جس طرح پشلی وری کنٹینر چکے پرا سوٹے سی اے ایس طرح چکے اے سوٹے نہیں ہے اللہ دے کمنا جن پر جنا ہے جن پر جنا ہے جن 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 نوے شہوان کو نہیں لگ دیں گیا اسی نا سا نو موتو ڈر ہے ہاں اسی مرننو بھی تیار ہے لڑننو بھی تیار ہے جس طرح اے نا دل کردہ با جسا نو پیارنا لے کے دے دن الیکشن تے ٹھیک ہے نیتے پائی وزی چھتر مار کے دے پچے آئی دنے میں دیرا گازی کھان سے آیا ہوں خان کی محبت میں آیا اور انشاءاللہ تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک فری فیئر الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک نیوز سنی ہے جو اسلام آباد کو ہنڈر پرسنٹ ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے تو میں رانم اچھل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے ہمیں حکم دیا آپ ہنڈر پرسنٹ نہیں ون تھوزڈ پرسنٹ ریڈ زون بھی لگائیں تو یہ کنٹینر وغیرہ آپ کے اہم ملکنے والے نہیں ہیں کوئی اٹھا کر پھینکیں گے ہم ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس ملک کو انتشار سے بچائیں خدارہ اس ملک کو بچائیں اور فری فیئر الیکشن پھوری کروائیں مجھے بتائیں ایرانہ سناولہ نے کہا کہ یہاں حطرہ ہے آج حملہ ہو سکتا ہے عمران حان بھی حملہ ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہیں گے پہلے انہوں نے حملہ کر کے کیا کر دیا کیا کیا انہوں نے ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے جیسے ہمارا لیڈر کہتا ہے نا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے ہم موت سے بلکل نہیں ڈرتے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے تب تک جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جاتی اس امپورٹڈ اس امریکی غلاموں کو ہم بلکل بھی تسلیم نہیں کریں گے بلکل پیچھے نہیں اٹھنا یہاں پہ ہماری لاشیں گرنی ہیں تو گر جائیں ہمیں مرنا ہے یہاں پہ لیکن ہم اس حکومت کو گھرا کر دھم لائیں گے اور تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک اس امریکی غلامت کو گھرا کر نہیں دھم لیں گے ww 시کری کے لیے وہاں سے جو ہے نا اتنی تکلیف کر کے آئے ہوئے خان صاحب کے شانہ بشانہ جہاں پہ ساتھ ہیں ہم کوئی ہمیں کوئی کسی بھی خطر کے کسی بھی حملے کے کوئی بھی ڈر نہیں ہے ہم ہر وقت تیار ہیں دن رات خان کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے جان بھی حاضر ہے صرف اور صرف پیٹی آئی کے لیے میں کراچی سے آیا ہوں اور کراچی سے اتنا فاصلات ہے کر کے یہاں لوگ تو ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور عمران خان نے جو گولیاں کھا کر ایک پروف دیا ہے کہ وہ ایک جینین لیڈر ہے ہمارے لیے ہماری عزت ہے ہمارے عزت کو اس نے آسمان کی بلندیوں کو چھونا دکھا دیا ہے ہم اس کے لیے اگر کراچی سے آئے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ ہمیں ہم اس کو جتنا پیار دیں کب ہے میں نے دیکھا کہ آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں اپنی مکمل فیملی کے ساتھ آئے ہیں یہ تو کہا جا رہا تھا کہ یہاں حملہ ہو جانا ہے حطر ہے تو آپ فیملی کو بھی لیا ہو جائے جب عمران خان نہیں رہے گا تو پھر ہم میں بھی رہ کے کیا کرنا ہے عمران خان کی جیسے لیڈر روز روز پیدا ہوتے ہیں کیا ملک میں کبھی کبھی پروردگار بہربان ہوتا ہے ورنہ چوروں کے ٹولے میں ایک جاروں طرف اندھیرہ ہے ملک ڈوب رہا ہے فائننشلی ختم ہو چکا ہے تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے عربوں خربوں روپیاں لٹ رہا ہے ہمارے سامنے لٹ رہا ہے مافی مل رہی ہے اس کے باوجود اگر عمران خان کی آواز پر اپنی آواز نہ ملائیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان کون ہوگا ساہی وال سے ایک بہت بڑا کافلہ ہے جی اسلام علیکم ساہی وال سے اتنی تعداد میں لوگ لے کے آپ پہنچ گئے ہیں کیا سوچ گئے ہیں کیا جوش و جذبہ ہے سر ایک ہی جوش و جذبہ ہے کہ ہم نے یہ الیکشن لے کے اٹھنا ہے اور عمران خان کے ویجن کے اوپر چلنا ہے بات یہ ہے سر کہ جسے انہوں نے وزیر آباد میں ہمارے قائد ہمارے لیڈر عمران خان پر حملہ کیا پورا درد جو قوم ہے اس درد کو محسوس کریے وہ صرف عمران خان پر حملہ نہیں وہ پاکستان کی عوام پر حملہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جہاد جو عمران خان نے شروع کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی ذاتی کا جہاد ہم لے کے رہیں گے اور جیت کے رہیں گے سر یہ بتائیں رانہ سناولاد نے کل ایک بیان جاری کیا کہ یہاں حملہ ہو سکتا ہے عمران خان کی جان کو ہتر ہے نہ کریں دلسا حملہ جب ہوتا ہے تو کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں آپ نے سوچانے کے ادان آسا ایسی کچھ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہماری جان بھی جا سکتی ہے لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے سر جب ہمارا قائد عمران خان جہاد پر نکل ہو تو ہم لوگ کی ہیں اس ملک کے لئے اگر کسی شخص کی عمران خان کے قائد کی اور ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے لیکن یہ ملک بچنا چاہیے اس ملک کے اندر حقیقی ازادی ہونے چاہیے اور غلامی سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے کس تیاری کے ساتھ ہیں سر پوری تیاری کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب تک عمران خان صاحب کہیں گے ہم ادھر ہیں ان کے کال کے اوپر اور وہ انشاءاللہ تلاش خطاب کے اندر بتائیں گے کہ اگلہ لائے عمل کے تین مہینے کا راشن لے کے آئے تین مہینے کا راشن لے کے آئے اچھا مجھے بتائیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے متلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر تک حان صاحب بھی آئیں گے کیا سمجھ سیں کتنا مجمع ہوگا کتنی تعداد میں لوگ ہوگا سر یہ تو اب لاکھوں میں بات چلی جائے گی ابھی لاکھوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کے کیمرہ اپنا گما کے دیکھیں تو پناہ بیس لاکھ کے قریب بند ہوگا مجھے لگتا ہے یہاں جی اٹک سے اتنی بریزتات میں لوگ پہنچ رہے ہیں پاکستان بڑھ سے پہنچ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بس جی یہ اپنے لیڈر ملک امین اسلم صاحب کی محبت میں اور عمران خان صاحب کے کال پہ نکلے ہیں تو بہت بڑا کافلہ اٹک سے ملک صاحب ملک امین اسلم کی قیادت میں یہاں پہنچے گا تو یہ سارے پہنچے گا بس وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں کافی بڑا کافلہ ہے کچھ لوگ پہنچ کے ہیں کچھ گاڑیاں راستے میں رک گئی ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا جذبہ کیا جنون لکھا ہے کیا سوچ کے ہیں بس یہ خان صاحب کی کال ہے حقیقی ازادی کے لیے لوگوں کا دل کر رہا تھا تو یہ اپنے ملک امین اسلم صاحب نے ان کو کال کی تو یہ عمران خان کی محبت میں آ گئے آجی ناظرین اس طرح پاکستان پر سے کافلے پہنچ رہے ہیں آپ نے دکھا کہ اٹک سے کافی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں بکر بنجاب ایون کے سندھ کے آری کونے بلوچستان کے آری کونے سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں